سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراز سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا پانچ ہزار صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرج بالا کتابوں سے مدد لی ہے تفہیم القرآن مصنف ابو العلا مودودی معارف القرآن مصنف مولانا مفتی محمد شفی اسلامی انسائیکلوپیڈیا مصنف سید قاسم محمود قصص القرآن مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن تفسیر ابن کسیر مصنف علامہ ابن کسیر تاریخ ابن خلدون مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون تبقات ابن سعد مصنف علامہ محمد بن سعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف ابن حشام شاخِ ذرنی مصنف جیمس جارج فریزر تاریخِ ایران مصنف پروفیسر مقبول بیگ تبقاتِ ناصری مصنف منحاج سراج دنیا کا قدیم ترین عدب مصنف ابن حنیف مزاہبِ عالم کا تقابلی متعلیہ مصنف چودری غلام رسول تاریخِ انڈونیشیا مصنف شاہد حسین رزاقی تاریخِ بلاد فلسطین و شام مصنف جی لی اسٹرینج تاریخِ بیت المقدس مصنف ممتاز لیاقت تاریخِ مکہ مکرمہ مصنف محمد عبد المعبود تاریخِ شام مصنف ڈاکٹر فلیپ کے تاریخِ لبنان مصنف ڈاکٹر فلیپ کے تاریخِ مدینہ منورہ مصنف محمد عبد المعبود تاریخِ قسطنطنیہ مصنف ہیرولڈ لیمپ تورید اور انجیل در رومان ایمپیر آخر ستوارد جونز ہیسٹری آف روم آخر آرثر گلمن کارتیج آخر آلفرد ج. چرچ ویدک انڈیا آخر تی فیشر چالدیا آخر زینید ای رگوزین اشیریہ آخر زینید ای رگوزین پارتیہ آخر جورج رولینسون بیزنٹین ایمپیر آخر سی دی وی آمین Media Zenit A. Raguzin Greece T. Fischer Classic Myth & Legend Roman Empire Edward Gibbon History of the World H. A. Davis The Ancient World Joseph Ward Ancient India آقا رہی جوہرلال نہرو منارکس، رلیس، دیناسی اور کنگمز مہابارتا ایسیاری آنسی لینیسیولیسیزیون آتھر جاکیوس گیرنٹ جیو بیشتراکی بیلون آتھر حو ف شاگز هندر ایسیار جیسی اور کنز آتھر جون کینگ ان ساری مندرج زیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل نوول ابلی کا جو اسلم راہی ایم اے کا شہکار نوول ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے اس نوول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے جن دنوں ہینیبال کا چھوٹا بھائی ماغو اپنے پرانی لشکر کے ساتھ ہینیبال سے ملا تھا ان دنوں افریقہ میں رومنوں کے جرنل میپیوں نے پیش قدمی شروع کر دی تھی اور یونانیوں کے سب سے بڑے سرحدی شہر مسنیہ کا اس نے محاصرہ کر لیا تھا کنانیوں کے پاس اس وقت حضروبال گسکو کے علاوہ اور کوئی جرنل موجود نہ تھا جس پر وہ اعتماد اور بھروسہ کر سکتی تھی لہٰذا جلدی میں انہوں نے ایک لشکر تیار کیا اس لشکر کو انہوں نے حضروبال گسکو کی سرکردگی میں مسنیسا کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ میپیوں کا مقابلہ کری اور اپنے شہر مسنیسا کا محاصرہ ترک کرنے پر مجبور کر دی میپیوں کو جب خبر ملی کہ کنانیوں کا سردار حضروبال گسکو اس کی سرکوبی کے لیے آ رہا ہی تو اس نے مسنیسا شہر کا محاصرہ ترک کر دیا اور کھولے میدانوں میں آ کر حضروبال گسکو کا انتظار کرنے لگا تھا حضروبال کے ہاتھوں سپین چھننے کے بعد میپیوں کے حوصلے بلند تھی اور وہ امید رکھتا تھا کہ افریقہ کے ریکزاروں میں حضروبال کو پسپا ہونے پر مجبور کر دے گا دوسری طرف کنانیوں کا سپہ سالار آندھی اور توفان کی طرح آیا اور اس نے مسنیسا کے پاس آ کر رومنوں کے سامنے پڑاؤ نہیں کیا تھا بلکہ آتے ہی اس نے میپیوں کے لشکر پر حملہ کر دیا یہ حملہ ایسا زوردار ایسا خونخوار اور ایسا جان لیوا تھا کہ رومن اس کا دفاع نہ کر سکی اور تھوڑی ہی دیر کی لڑائی کے بعد حضروبال نے میپیوں اور اس کے لشکریوں کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا تھا میسنیسا شہر سے باہر رومنوں کے جرنل میپیوں کو بترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر سمندر کے کنارے اس طرف چلا گیا جہاں رومنوں کا بہری بیڑا پڑاؤ کیے ہوئے تھا اس شکست کے بعد میپیوں نے بڑے تیز رفتار قاسد روم کی طرف بھیجوائی اور اپنی قوم سے مدد طلب کی اور جواب میں رومنوں نے ایک اور بہری بیڑا اور ایک بڑا لشکر میپیوں کی مدد کے لیے افریقہ کی طرف روانہ کر دیا تھا جب یہ بہری بیڑا مدد لے کر افریقہ کے ساحل پر پہنچا تو میپیوں ایک بار پھر کنانیوں سے جنگ کرنے کی تیاریاں کرنے لگا افریقہ میں اس وقت وحشی قبائل دو حصوں میں بٹے ہوئے تھی ایک حصے پر سائی فکس حکومت کرتا تھا اور دوسرے پر گالا ماضی میں گالا کے ساتھ کنانیوں کے بڑے اچھے تعلقات تھی اب جبکہ کنانیوں کی بیٹی سوفین سبا سائی فکس کی بیوی بن گئی تھی تو گالا کے ساتھ کنانیوں کے تعلقات خراب ہو گئی اس دوران گالا مر گیا اور اس کا بیٹا میسینیسہ وحشی قبائل کا بادشاہ بن گیا کنانیوں کے ساتھ جنگ چھیڑنے سے پہلے میپیوں نے میسینیسہ سے تعلقات بڑھائی اور سازباز کرنے کے بعد میسینیسہ کو اس نے اپنے ساتھ ملوا لیا اور اس طرح میپیوں اور میسینیسہ دونوں اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ کنانیوں پر ضرب لگانے کے لیے آگے بڑھے تھی دوسری طرف غربی وحشی قبائل کے بادشاہ سائی فکس کی چونکہ کنانیوں سے رشتداری جیسے تعلقات تھی لہذا اس نے کنانیوں کا ساتھ دینے کا آہد کر لیا اب ایک طرف رومنوں اور میسینیسہ کا لشکر تھا اور دوسری طرف کنانیوں اور سائی فکس کے لشکر تھی اور دونوں لشکر جنگ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر چکے تھے افریقہ کے غربی وحشی قبائل کا بادشاہ سائی فکس حقیقت میں جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا لہذا وہ قاسدوں کے ذریعے رومنوں کے جرنل میپیوں سے صلاح صفائی کی بات چیت کرنے لگا قاسدوں کے ذریعے سائی فکس نے میپیوں کو یہ پیغام بھیجوایا کی کنانیوں اور رومنوں کے درمیان صلاح ہو جانی چاہیے اور بیچ میں یہ شرط رکھنی چاہیے کہ میپیوں افریقہ سے نکل کر اٹیالی کی طرف چلا جائے جبکہ کنانی اپنے نامور جنرنل ہینیبال اور اس کے بھائی ماغو کو اٹیالی سے واپس افریقہ منگوا لیں گے اب میپیوں نے ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا اور سائی فکس کو یہ پیغام بھیجوایا کی یہ شرائط مجھے قبول نہیں ہے تاہم میں اپنے قاسدوں کے ذریعے نئی شرائط بھیجوا ہوں گا جن کی بنا پر کنانیوں اور رومنوں کے درمیان صلاح ہو سکتی ہے در حقیقت میپیوں صلاح نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ شرقی وحشیوں کے بادشاہ میسینیسا کے ساتھ مل کر کنانیوں اور سائی فکس کے خلاف ایک سازش تیار کر رہا تھا یہ سازش کچھ یوں تھی کہ کنانیوں کے جرنیل حضروبال گسکو اور سائی فکس نے میپیوں اور میسینہ کے لشکر کے سامنے جو پڑاؤ ڈالا تھا دو قائموں کی جگہ ان کا پڑاؤ ببول کی مضبوط اور خوبصورت جھنپڑیوں پر مشتمل تھا میپیوں چاہتا تھا کہ شرائط کی گفتگو جاری رہی اس کے قاسد آتے جاتے رہی اور ساتھی حضروبال گسکو اور سائی فکس کے پڑاؤ کی جاسوسی کرتے رہی اور پھر مناسب وقت جان کر رات کے وقت اچانک حضروبال گسکو اور سائی فکس کے پڑاؤ کو آگ لگا دی جائے اور جب آئین آگ بھڑک اٹھے تو پھر بھرپور حملہ کر کے سائی فکس اور حضروبال کو بترین شکست دی جائے اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے رومن جرنیل میپیوں نے صلاح صفائی کے لیے باتچیت جاری رکھی اس کے قاسد آتے جاتے رہی دراصل یہ قاسد نہیں جاسوس تھے جو بڑی تفصیل اور گہری نگاہ سے حضروبال گسکو اور سائی فکس کے لشکریوں کی جاسوسی کرتے جا رہی تھی پھر ایک رات اچانک میپیوں کے لشکری حرکت میں آئی اور آدھی رات کے وقت انہوں نے سائی فکس اور حضروبال گسکو کے پڑاؤ کو آگ لگا دی تھی آگ لگانے والے وہی جاسوس تھے جو قاسد کی حیثیت سے سائی فکس اور حضروبال گسکو کے لشکر کی طرف آتے جاتے رہتے تھی رات کے وقت جب بگول کی جھنپڑیوں کو آگ لگی تو وہ بڑی تیزی سے ساحلی ہواوں کی وجہ سے دور دور تک پھیلنے لگی جس وقت اس آگ کی وجہ سے سائی فکس اور حضروبال گسکو کے لشکر میں افرا تفریح پھیلی اسی وقت میپیوں اور شرقی وحشیوں کے جرنیل میسنیسا نے ان پر حملہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں کنانیوں اور سردار سائی فکس کو شکست ہوئی تاہم حضروبال گسکو اور سائی فکس اپنے محافظ دستوں کے ساتھ اپنی جانے بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے میپیوں کی فتح اور کنانیوں کی شکست کی وجہ سے کنانی حکمرانوں کو بڑا ستمہ ہوا تھا وہ فکر مند ہو گئے کہ اگر رومن جرنیل میپیوں اور شرقی وحشیوں کے بادشاہ میسنیسا نے مل کر کنانی علاقوں پر اپنے حملے جاری رکھی تو کنانیوں کو بے پناہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہی اسی اندیشے کے تحت انہوں نے تیز رفتار قاسد کشتیوں کے ذریعے اٹالی میں ہینیبال اور اس کے بھائی ماغو کی طرف روانہ کر دئیے افریقہ میں رومن جرنیل میپیوں اور شرقی وحشیوں کے باوجود میسنیسا کی سازش کی وجہ سے اچانک رونما ہونے والے حالات سے ان دونوں بھائیوں کو آگاہ کر دیا گیا اور انہیں ہر کام چھوڑ کر فلفا اور افریقہ پہنچنے کے لئے لکھا گیا ہینیبال بیچارہ اپنے بھائی ماغو کے آ جانے کی وجہ سے پورے اٹالی پر قبضہ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اس کے حکمرانوں نے اسے واپس طلب کر لیا ہینیبال اپنی قوم اپنے وطن سے ہمدردی اور دردمندی رکھنے والا جرنیل تھا لہذا وہ ان قاسدوں کے پیغام کو رد نہ کر سکا اور اپنے بھائی ماغو کے لشکر کے ساتھ اس نے روانگی کی تیاریاں شروع کر دی تھی اگر کنانی حکمران اس وقت ہینیبال اور اس کے بھائی ماغو کو اٹالی سے نہ بلواتے تو یقیناً ہینیبال اور ماغو دونوں مل کر رومنوں کے مرکزی شہر کی اند سے اند بجا کر رکھ دی تھی اور پورے اٹالی پر قبضہ کر لی تھی اس طرح شمالی افریقہ کے بعد اٹالی پر بھی کنانیوں کا قبضہ ہو جاتا اور اس کے بعد ان کے لیے یورپ کے دوسرے ممالک کے دروازے بھی کھل جاتے پس مجبوراً ہینیبال اور اس کے بھائی ماغو کو واپسی کی تیاریاں کرنا پڑی جس وقت وہ واپسی کے لیے کوچ کرنے والے تھی ایک رومن لشکر نے حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچانا چاہا اسے دونوں بھائیوں نے مل کر بدترین شکست دی لیکن اس جنگ میں ماغو بیچارہ زخمی ہو گیا بہرحال اپنے زخمی بھائی کو لے کر ہینیبال نے افریقہ کی طرف کوچ کیا راستے میں ہینیبال کا بھائی ماغو بڑا صدمہ تھا اس سے پہلے وہ اپنے بھائی حضروبال کا صدمہ برداشت کر چکا تھا اب اس کے دل پر یہ ایک نیا زخم ایسا نیا چرکہ لگا تھا جس نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی بہرحال ہینیبال جو اب دکھوں کا مارا ایک انسان تھا اپنے بہری بیڑے میں تیزی سے افریقی ساحل کی طرف بڑھنی لگا تھا یوناف اور بیوسا دونوں میام بیوی نے ابھی تک سفید نیل کے کنارے ہی کی سرائے میں قیام کر رکھا تھا تاہم سرائے میں قیام کے دوران انہوں نے اپنی حیط بدل لی تھی وہ اب اپنی اصل شکل و صورت میں وہاں قیام کیے ہوئے تھی ایک روز وہ دونوں میام بیوی سرائے کی عمارت سے باہر دھوپ میں ایک چٹائی پر بیٹھے تھی کہ سرائے کا مالک اور اس کے چند ساتھی ان کے قریب آئی اور پھر سرائے کا مالک یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اے مہربان اجنبی اگر تم دونوں میام بیوی برا محسوس نہ کرو تو ہم تمہارے پاس بیٹھ جائیں ہم نے سنا ہے کہ تم دونوں میام بیوی کنانیوں کے اندر رہی ہو اور شاید اس کا ذکر تم نے سرائے کے کسی کارکن سے کیا ہی اور اسی نے مجھ سے بھی ذکر کیا ہی سرائے کے مالک کی یہ گفتہ کو سن کر یوناف نے اپنے سامنے چٹائی کے خالی حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں بیٹھنے کو کہا جب وہ بیٹھ گئے تو سرائے کا مالک پھر بولا اور کہنے لگا دراصل مجھے کنانیوں سے متعلق جاننے کی بڑی دلچسپی ہے میں ہمیشہ سے اس قوم سے متعلق دلچسپی اور ہمدردی رکھتا رہا ہوں تم دونوں میام بیوی چونکہ اس قوم کے اندر کافی عرصہ رہ چکے ہو اور آج کل اس قوم کا نامور جرنیل ہینیبال اٹیلی کے اندر رومنوں کو خوب اپنے سامنے دبائی ہوئے ہیں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی لیے تمہاری خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ اس قوم سے متعلق کچھ تفصیل تم سے جان سکوں اس پر یوناف بولا اور پوچھنے لگا تم کس قسم کی تفصیل کنانیوں سے متعلق جاننا چاہتے ہو اس پر سرائے کا مالک پھر بولا اور کہنے لگا کہ انہوں نے کیسے ترقی کی ان کی بحری تجارت کیسی ہے ان کے شہر کس طرح کے ہیں اور انہوں نے زیرات دستکاری موسیقی، عمارت سازی، بحر پیمائی، نو آبادیات میں کس طرح ترقی حاصل کی اگر اس سے متعلق تم کچھ تفصیل کے ساتھ کہو تو میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں گا اس لیے کہ میں تفصیل کے ساتھ اس قوم سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں سرائے کے مالک کی اس گفتگو پر یوناف تھوڑی دیر ہلکے ہلکے مسکراتا رہا پھر وہ بولا اور کہنے لگا تم لوگ سکون سے بیٹھو میں تمہاری خواہش پوری کروں گا میں تمہیں کنانی عربوں سے متعلق تفصیل سناتا ہوں سنو صاحبوں فونیقی بنیادی طور پر عرب ہیں اور یہ سہرائے عرب سے نکل کر ہی بحرے روم کے ساحل پر جا کر آباد ہو گئے تھے یہ فونیقی بے سروپا بحرے پیمان نہیں ہیں انہوں نے راستوں کے باقاعدہ نقشے بنا رکھے ہیں جن کے مطابق یہ لوگ آتے جاتے ہیں انہوں نے پہلے خوب چھانبین کر لی تھی پھر ان راستوں پر چلنے لگے تھی اور ان کے اجارہ دار بن گئی بلکہ ابتدائی بین الاقوامی راستے وہی تھی جو کنانیوں کے شہر سے ہی ہو کر جاتے تھی جبلہ کبھی کنانیوں کی پہلی مشہور بندرگاہ تھی لیکن بعد میں سبور اور سیدہ نے اس کی جگہ لے لی یہاں سے بیرونی سمتوں کا سلسلہ شروع کیا جاتا تھا کنانی ان شہروں سے مصر ہوتے ہوئے یا براہ راست شمال کا رخ کرتے ہوئے قپرس کے جزیرے تک پہن جاتے تھی پھر فارس کی جانب موردے اور لیبیا کے پاس سے گزرتے ہوئے روڈرز کی جنوبی سمت سے کریٹ اور کوہ سیرا پہن جاتے تھی سسلی سے ان کا راستہ کارتی کا تک جاتا تھا اور پھر وہ شمالی افریقہ کی ان نو آبادیوں میں پہن جاتے جو انہوں نے جا بجا قائم کر رکھی تھی اور وہاں سے ساحل کے ساتھ ساتھ مغرب کی جانب جاتے ہوئے یہ ان نو آبادیوں میں پہن جاتے جو مغرب میں انہوں نے قائم کر رکھی تھی اور وہاں سے ساحل کے ساتھ ساتھ یہ لوگ مزید مغرب کی طرف نکل جاتے ہیں اپنی ان نو آبادیوں میں پہنچتے ہیں جو ہسپانیا کے ساحل پر تھی ان بڑے بڑے راستوں کے علاوہ شمالن اور جنوبن بھی انہوں نے متعدد گزرگاہیں بنا رکھی تھی چار بڑی بڑی چیزیں ایسی تھی جو بہرہ روم کے سواحل کے متعدد سرزمینوں میں موجود نہ تھی اور کنانی انہیں وہاں پہنچاتے تھی یعنی لکڑی گہوں تیل اور شراب یہ تمام چیزیں ان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہیں گہوں اور تیل یہ لوگ فلسطین سے لیتے ہیں اس کے بدلے میں عیش و آرائش کی چیزیں دیتے ہیں لوبان اور مسالے جنوبی عرب اور ہندوستان سے لے کر آتے ہیں اور کاروانی تجارت کے راستے ان خطوں کو بہرہ روم کی بندرگاہوں سے ملاتے ہیں آگے چل کر کنانیوں نے سامان تجارت میں اپنی چیزیں بھی شامل کر لی جن کی سنت میں انہیں درجہ کمال حاصل ہے یعنی دھاتوں کی بنی ہوئی چیزیں پارچا جات کنانیوں کی دھاتی ضروف ان کے اونی اور سوتی پارچے جو باز ارغوانی رنگ کی تھی اور اس کے علاوہ آبنوس اور ہاتھی دانت کا بنا ہوا گھرے لیو سامان ہر جگہ مقبول ہے اور اچھی قیمت دے جاتا ہے گھرے لیو سامان آلہ درجے کی کاریگر تیار کر کے مقامی نمونوں کے مطابق بناتے ہیں یا پھر مصری نمونوں کے مطابق لبنان کے دیوداروں کو کنانی دیودار کہتے ہیں لبنان کے جنگل میں سنوبر دیودار اور تارپین کے درخت ہیں اور لکڑی کے علاوہ یہاں سے گوند بھی حاصل کیا جاتا ہے گوند اور تارکول جہازوں کو پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے جیسے ان تاجیروں کی منڈیوں میں اضافہ ہوا ویسے ویسے ان کے وسائل میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا رفتہ رفتہ یہ لوگ شرق و غرب کے درمیان تبادلائی اجناز کا واسطہ بن کر مشرقی مصنوعات اور دوسری چیزیں مغرب میں پہنچاتی اور مغرب کی چیزیں زیادہ تر دھاتی ضروف مشرق کی سرزمینوں پر لاتی پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ لبنان کی سرزمینوں سے نکل کر افریقہ میں جا کر آباد ہونے لگی وہاں انہوں نے قرطاجنہ نام کا شہر آباد کر لیا یہاں تک کہ لبنان کی نسبت ان کی قوت افریقہ میں زیادہ مضبوط اور مستحقیم ہو گئی یہاں تک کہنے کے بعد یوناف تھوڑی دیر رکا پھر بولا اور کہنے لگا جہاں تک ان کنانیوں کی زیرات کا تعلق ہے وہ زمین اور اس کے وسائل پر مبنی ہے زیرات، ماہی گیری اور تجارت سب سے بڑے ابتدائی پیشے کنانیوں کی تھی ان میں کھیتی بڑی کو سب سے اہم حیثیت حاصل رہی ہے اور اس نے مذہبی عقائد اور رسومات پر بھی اثر ڈالا بیج ابتداء میں ہاتھ سے بھویا جاتا تھا اور پھر بعد میں دو آبا دجلاؤ فرات سے حل پہنچ گیا اور اس کے ذریعے سے تخم ریزی ہونی لگی حل کے لیے یہ کنانی برنجی رنگ کی تھالی استعمال کیا کرتے تھی فصل دارانتی سے کٹی جاتی یہ دارانتی پہلے پتھر کی بنتی تھی پھر اس میں دندانے بنا لیے جاتے تھی دستہ ہٹی یا لکڑی کا بناتی اور اس کے بعد سنگی دارانتی کی جگہ لوہے کی دارانتی رائج ہو گئی غلے اور بھوسے کو الگ الگ کرنے کے لیے لکڑی کے دو شاخے سے کام لیا جاتا ہے آٹا پتھر کی چکیوں میں پیسا جاتا ہے جنہیں ہاتھ سے چلایا جاتا ہے روٹیاں بھی مٹی کے تنوروں میں پکائی جاتی ہیں اور یہ چیزیں زمانہ حال تک بھی دہتی آبادی میں رائج ہیں یہ لوگ کھانا وغیرہ چھوٹے چھوٹے برتنوں میں کھاتے پانی کے لیے یہ بڑے بڑے مٹی کے مٹکے استعمال کرتے پینے کا پانی یہ بڑے بڑے برتنوں یا مشکیزوں میں سر پر اٹھا کر لاتے ہیں چراغ جلانے کے لیے مٹی کی چھوٹی چھوٹی تشتریان استعمال ہوتی ہیں جن کے ایک حصے میں بطی رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اور اس کے اندر تیل یا چربی جلاتے ہیں جہاں تک کنانیوں کی تعمیر کا تعلق ہے اس کا بہترین نمونہ حیقل سلیمانی کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا اس لیے کہ حیقل سلیمانی جو ابتدا میں شاہی معبد کے طور پر بنایا گیا تھا اور بعد میں یہودیوں کا عام معبد بن گیا اور یہ کنانیوں کے سور شہر کے معماروں اور کاریگروں نے ہی تعمیر کیا تھا اور اس میں لبنان کے دیودار استعمال کیے گئے تھے اس کی تعمیر کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دے دیا تھا کہ ریایہ میں سے تیس ہزار آدمی باری باری لکڑی حاصل کرنے کے لیے کنانیوں کی سرزمین میں کام کریں گے اور دھو مہینے معمول کے مطابق اپنے گھروں میں کام کرتے رہیں گے کٹے ہوئے دیودار کی تنے سمندر میں پہنچائے جاتی تھی وہاں سے شہیتروں کو باندھ کر خاص طریقے سے لے جایا جاتا تھا اور پھر وہاں سے یہ یروشلم لے جائی جاتی کنانیوں کی اس لکڑی کے بدلے میں انہیں گہوں اور جو کے علاوہ شراب اور خالی ستیل مہیا کیا جاتا تھا حیقل سلیمانی کی یہ عظیم الشان عمارت کنانیوں کی کاریگری اور سنائی کا مو بولتا ثبوت تھا بلکہ اس عمارت کا نام جو حیقل رکھا گیا وہ بھی کنانیوں کی زبان سے ماخوز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بھی کنانی معماروں نے ہی تعمیر کیا تھا اس میں لبنان کے دیودار استعمال کیے گئے تھی دیودار کے ستون اس میں اتنے استعمال کیے گئے تھی کہ اسے لبنانی جن کا گھر کہتی تھی اور یہی لکڑی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنگی رتھوں کے لئے استعمال کی تھی اس کے علاوہ حضرت سلیمان نے اپنے گھوڑوں کے لئے جو استبل تعمیر کروائے تھی وہ بھی کنانی کاریگروں کے ہی تعمیر کردہ تھی اس کے علاوہ انہی کنانی کاریگروں نے حضرت سلیمان کے لئے بحری بیڑا تیار کیا تھا اور عبرانیوں کی تاریخ میں یہ پہلا بحری بیڑا تھا یہ بیڑا بحر قلزم کے دھاہینی شاخ کے سرے پر اسیون اور جابیر میں ٹہرایا جاتا تھا اس بیڑے کے ساتھ کنانی اکثر عرب اور مشرقی افریقہ کے ساحلی مقامات پر بحری سمتیں سر کرتے رہتی بیڑے کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوبان، ہاتھی دان، سونا اور جواہرات مختلف مقامات سے فلسطین پہنچایا جاتا رہی اب میں تم لوگوں کے لئے کنانیوں کی موسیقی پر روشنی ڈالتا ہوں عرب گروہوں میں کسی نے بھی موسیقی کو اتنی بلندی پر نہ پہنچایا جتنی بلندی پر ان کنانیوں نے پہنچایا تھا انہوں نے مشرق قریب کے سابقہ نغمہ آرائیوں سے خوب فائدہ اٹھایا تھا اور تمام محاصل ترانہ ریزیوں پر سبقت لے گئے حیکل کی عبادت میں بھی موسیقی کی ضرورت پیش آتی تھی کنانیوں کے سر اور ان کے آلات موسیقی بحر روم کے پورے حلقے میں پہنچ گئے مردوں اور عورتوں دونوں میں گانی اور بجانے کے ماہر موجود ہوتے ہیں پھر مصر کی سلطنت میں ان کنانی سازندوں اور موسیقاروں کو بڑے شوق سے بلائیا اور سنا جاتا تھا مصری سازوں کے ناموں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی اصل کنانی ہی تھی حتی کہ یونانیوں نے بھی موسیقی میں کنانیوں سے ہی فائدہ اٹھایا کنانیوں نے سر اور ساز ہی نہ دیئے تھی کہ ان کے نام بھی لوگوں تک پہنچائے اور اس موسیقی کی نقالی سب سے بڑھ کر عبرانیوں نے کی مقدس عبرانی موسیقی کی ابتداء حضرت دعوت علیہ السلام نے کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے احد میں اس کی خوب نشونما ہوئی خود عبرانیوں کے پاس اب کنانیوں کی سیوہ کوئی موسیقی کا نمونہ موجود نہیں تھا شروع میں حیکل کے سازندے اور موسیقار یا تو کنانی ہوا کرتے تھے یا انہوں نے سب کچھ کنانیوں سے ہی سیکھا تھا اس طرح موسیقی اور ساز سب سے پہلے مذہبی آغراج کے لیے استعمال ہوئے آگے چل کر مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق باقی نہ رہی کنانیوں کے اندر ایک رقص بڑا مشہور و معروف ہے جسے یہ لوگ رقص زرقیزی کہہ کر پکارتے ہیں اور یہ رقص بعد میں عبرانیوں میں بھی بڑی شہرت پا گیا جہاں تک کنانیوں کی سنت و حرفت کا تعلق ہے تو ان کنانیوں نے جس فن میں بہت اونچا درجہ حاصل کیا ان میں ایک بنیادی فن شیشہ گری تھا کہتے ہیں کہ کنانی تاجر سفر کرتے ہوئے ایک روز فلسطین کے شہر اکا کے نزدیک سمندر کے کنارے کھانا پکا رہے تھے انہوں نے چولے بنانے کے لیے مٹی کے جو ڈھیلے استعمال کیے تھے ان میں شورا بھی تھا اور کھانا پکا چکنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مٹی کے ان ڈھیلوں میں شورے کی صاف شفاف ورگیں ظاہر ہو گئی تھی وہ فورن حرکت میں آئی انہوں نے شورا پگلا کر ریت میں اس میں شامل کر دی اور اس طرح شیشہ بن گیا اور حقیقت یہ ہے کہ فونقی ہی شیشے کے وجودکار تھی بعد میں اس شیشے کو یہ کنانی مصر میں لائی اور پھر یہیں لوگ شیشے کی تجارت کرنے لگے بعد میں یہ کنانی شیشے کو نقش دینے لگے اور اس فن کو انہوں نے کمال کی منزل تک پہنچا دیا اس کے علاوہ کنانیوں نے ان کی سند میں بھی کافی ترقی کی کنانیوں کے ملک کے اندرونی حصے میں بھیڑیں پالی جاتی ہیں اور انہی سے اون حاصل کر کے اونی پارچا جات کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ کنانی ہندوستان سے کپاس لکر یونان میں بیچتے ہیں اور چونکہ یہ کنانی عرب ہیں عربی میں کپاس کو قطن کہتے ہیں لہٰذا اس کی وجہ سے یونان میں کپاس کو قطن کہ کر پکارا جانے لگا اور اس کے علاوہ کنانی سن کےکڑے کے ریشے سے بھی کام لیتی تھی اس سے چادرین دریاں اور لباس تیار کیے جاتے ہیں ریشم بھی ان کنانیوں میں معروف ہے اور ریشم یہ لوگ ریشمی کیڑوں سے حاصل کرتے ہیں اور پھر فونیقی ارغوانی رنگ بنانے میں بھی بہت ماہر ہیں اور اسے دور درست کی بندرکاہوں تک فروخت کے لیے پہنچاتے رہتے ہیں یہ رنگ بنیادی طور پر مچھلی سے حاصل کیا جاتا ہے یہ مچھلی بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس میں سے صرف چند قطرے نکلتے ہیں اور پھر ان قطروں سے مزید رنگ تیار کرنے میں چونکہ بڑی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے لہٰذا اس رنگ کی قیمت بہت زیادہ ہے اور یہ مچھلی چونکہ سیدہ اور سور شہر کے قریب سے ہی پائی جاتی تھی لہٰذا اس رنگ پر کنانیوں کی اجارہ داری ہے یہ رنگ دنیا کے ہر خطے میں مشہور و معروف ہے اور ہر کوئی بڑی دلچسپی سے کنانیوں سے یہ ارغوانی رنگ خریدا کرتا ہے کنانیوں کی اس رنگ میں رنگی ہوئی اون دنیا کے مختلف ممالک میں بہت مشہور و مقبول ہے کنانی ارغوانی رنگ پیدا کرنے والی اس مچھلی کو زندہ پکڑتے ہیں اس لیے کہ اگر مچھلی مر جائے تو رنگ فوراً اگل دیتی ہے مچھلی سے یہ رنگ نکال کر یہ لوگ نمک لگا کر تین روز تک رکھ چھوڑتے ہیں پھر اسے متدل حرارت پر جوش دیتے رہتے ہیں اور جوش دیتے وقت وہ تھوڑی تھوڑی دیر تک رنگ کو ہلاتے رہتے ہیں اور جتنا رنگ ہوتا ہی دس میں روز تحلیل ہو کر پلیٹ میں خوب ایک جان ہو جاتا ہے پھر اس میں اون دبو کر نکالتے ہیں اور کافی دیر تک اسے خوش کرنے کے لیے دھوپ میں رکنے کے بعد اون کو صاف کر کے دوبارہ رنگ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اون خوب رنگین ہو جائے اور جب اون خوب رنگ اختیار کر لیتی ہے تو اسے بہترین تسلیم کیا جاتا ہے اور جب یہی اون کنانی دوسرے شہروں میں لے جاتے ہیں تو یہ اون ہاتھوں ہاتھ بھگ جاتا ہے جس سے یہ خوب دولت کماتے ہیں ارغوانی رنگ کے علاوہ کنانی کرمزی رنگ کے بھی موجت خیال کیے جاتے ہیں اور اس رنگ کو انہوں نے ہی تجارتی منڈی میں پہنچایا تھا اسی رنگ کو بعد میں سرخ رنگ کہا جانے لگا اس رنگ کو کنانی شاہ بلوت کے درختوں کی ایک خاص قسم سے حاصل کرتے ہیں اور درختوں کی یہ قسم بہرے روم کے کنارے پائی جاتی ہے بعد میں یہ رنگ ایرانیوں اور عربوں نے بھی تیار کرنا شروع کر دیا تھا اس لیے کہ اس رنگ کو ان کے ہم بڑی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی تھی کشتیرانی اور بہرے پیمائی میں بھی کنانیوں نے بڑی ترقی کی یہاں تک کہ کنانی پہلے لوگ ہیں جنہوں نے قطب تارے کی افادیت حاصل کر لی اور اس کی مدد سے سمندروں میں سفر کرنا شروع کیا یہ لوگ دیودار کے نہایت پختہ اور پائیدار لٹھ کاٹ کاٹ کر ندیوں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر تغیانی آئی تو یہ لٹھ بہ کر قریب ترین بندرگاہوں تک پہن جاتے ہیں یا تو ان سے جہاز بنا لیے جاتے ہیں یا انہیں باہر کے ملکوں میں بھیز دیا جاتا ہے سور اور سیدہ کی بندرگاہوں میں کنانی جہازوں کی شروع شروع میں شکل آدھے چاند کیسی ہوتی تھی اگلا پچھلا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا تھا جہازوں کے یہ نمونے مصریوں کو اس قدر پسند آئی کہ اپنی عمارتوں میں یہ نمونے انہوں نے محفوظ کرنے شروع کر دیئے تھے اس کے بعد کنانیوں نے اپنے جہازوں کی شکل و شباحت تبدیل کر کے رکھ دی جہازوں میں خاصا سامان رکھنے کی گنجائش لانے کے لیے زیادہ چوڑا بنا دیا گیا اگلا حصہ بہت اونچا کر دیا گیا اور نوکیلہ رکھا گیا تاکہ لڑائی میں کام دے سکی اس کے علاوہ جہاز میں بڑے بڑے کتانی بادبان بھی لگا دیئے گئے اور انہیں اس وقت کھولا جاتا تھا جب جہاز لنگر انداز ہوتا یا موسم سازگار ہوتا یہ نمونے آشوریوں کو اس قدر پسند آئی کہ انہوں نے بھی مصریوں کی طرح ان نمونوں کو اپنی عمارتوں کی دیواروں پر محفوظ کرنا شروع کر دیا تھا اسی نمونے کے جہاز حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سناؤں نے بنائی تھی جنہیں سور کے بادشاہ حیرام نے سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کیا تھا حضرت سلیمان کی بندرگاہ اسیون جابیر تھی یہ بندرگاہ بحر قلزم کے خلیج کے کنارے ہی اس بندرگاہ تک راستہ زیادہ لمبا نہ تھا یہاں سے سلیمانی جہاز لکڑی اور تامبہ لے جاتی اور اس کے بدلے یہ آمان سے سونا اور سہرائے عرب کی پیداوار فلسطین کو لے جاتی علاوہ برری تجارت میں بھی بڑی سرگرمی سے حصہ لیا تھا بہرہ روم کے کنارے جس قدر ان کی بندرگاہیں تھیں وہاں سے خلیج فارس کے مختلف مقامات پر برری آمد و رفت بھی ہوتی تھی اور یہ کنانی لوگ ہسپانیا سے چاندی لوہا ٹین سیسا آیونیا سے غلام اور پیتل کے ضروف اور پھر مصر سے کتانی پارچاجات اور عرب سے بھیڑ بکریان ترامت کرتی تھی اور ان کے قافل تجارت کی غرصے ہر جگہ پہنچ جایا کرتی تھی اس کے علاوہ کنانیوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ بھی سرانجام دیا ہی وہ اس طرح کی انہوں نے مصر کے فیرون نیکو کے کہنے پر پورے افریقہ کا چکر لگایا نیکو وہ فیرون تھا جس نے ایک پرانی نہر اسرنو خودوا کر نیل کی درستین شاخ کو بحر قلزم کے سرے سے ملوا دیا تھا اور اس آبی راستے سے کنانی ملہ جنوبی سمندر میں پہنچ گئے راستے میں خیزان کا موسم شروع ہو جاتا تو یہ لوگ ساحل پر اتر کر گندم کاشت کر لیتی فصل پک جاتی تو غلہ جہازوں میں بھر کر سفر شروع کر دیتی تیسرے سال یہ کنانی ملہ پورے افریقی برعظم کا چکر لگانے کے بعد ہرکیولیز کے مناروں کے پاس سے ہوتے ہوئے دوبارہ مصر پہنچ گئے تھی اور یہ کنانیوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہی جو اس سے پہلے کسی نے سرانجام نہیں دیا قوم سبا کے قدیم شہر معارب کی خدائی کے دوران حال ہی میں ایک بت ملا تھا جو شیر کی خال سے لپٹا ہوا تھا اور جس کی شکل کنانیوں کے دیوتا ملکرت سے ملتی تھی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کنانی بھری تجارت میں یمن اور آمان جاتے تھے یہاں تک کہنے کے بعد جب یوناف خاموش ہوا تو سرائے کا مالک پھر بولا اور کہنے لگا سنو مہربان دوست کیا میرے لیے تم کنانیوں کی دستکاری اور فنون پر بھی کچھ روشنی ڈال سکتے ہو اس پر یوناف کہنے لگا اس سنف سے متعلق تمہارے لیے یہ جان لینا ہی کافی ہے کہ کنانی بہت عرصہ پہلے سے کمہر کے چاک کا استعمال جانتے تھے کنانیوں نے ابتدا میں بیرونی ملکوں کے نمونوں مثلاً مصر، کریٹ اور قبرس کے نمونوں کی نقالی کی اس کے بعد کنانیوں نے فنون دستکاری میں نمائیہ مقام حاصل کر لیا دھاتیں صاف کرنے کے فن میں کوئی ان سے بڑھا ہوا نہیں ہے تامبے اور برنچ کا کام وہ بڑی چابک دستی سے کرتے ہیں سونے اور چاندی کے علاوہ فونیقیوں کو تین اور ایسی بہت سی دھاتوں کی تلاش میں انہوں نے بحر اوقیانوس میں دور دور تک سفر کیے ہیں اور پھر اس دورانیے میں کنانیوں نے مصر سے مہری، مٹکے، ضروف اور آرائشی سامان ہتھیار اور دوسری اشیاء کی درامت شروع کر دی تھی لیکن بعد میں انہوں نے ان چیزوں میں رد و بدل کر کی کمال ترقی تک پہنچا دیا تھا یہاں تک کہنے کے بعد یوناف خاموش ہو گیا تھوڑی دیر تک سرائع کا مالک اپنے ساتھیوں کے ساتھ خاموش بیٹھا رہا پھر وہ یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا اے مہربان عزیز، تیرا بڑا شکریہ کہ تُو نے میری بات مانتے ہوئے کنانیوں کے مطالق مجھے تفصیل سے آگاہ کیا تُو نے یقیناً میری تشنگی دور کر دی ہے اور اسی خوشی میں آج تم دونوں میام بیوی کے لیے کھانا میرے ہاں سے ہوگا اب تم دونوں یہیں بیٹھو میں تمہارے لیے کھانا بھیجواتا ہوں اس کے ساتھ ہی سرائع کا مالک اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا اپنے مختصر سے بحری بیڑے کے ساتھ ہینیبل افریقہ کے ساحل پر اترا اپنے دونوں بھائیوں حضربال اور ماغو کے مرنے کی وجہ سے وہ انتہائی افسردہ اور ٹوٹا بکھرا سا انسان ہو کر رہ گیا تھا یہاں تک کہ اس کے دو جانسار ساتھی اونیاس اور کارتھالو اس کے قریب آئے تھوڑی دیر تک وہ دونوں بیچارے بڑی پریشانی اور فکرمندی سے بجھے بجھے ہینیبل کی طرف دیکھتے رہے پھر دونوں آگے بڑھ کر اس کے پہلوں میں پہنچ گئے اس کے بعد اونیاس نے ہینیبل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا اٹالی کی سرزمین سے نکلنے کے بعد اب بہت ملول ہو گئے ہیں اونیاس کے اس استفسار پر ہینیبل چونک اٹھا تھوڑی دیر تک اس نے اونیاس اور کارتھالو کی طرف دیکھا اور پھر وہ انتہائی دکھ اور انتہائی غمزدہ لہجے میں ان دونوں کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا سنو میرے عزیز میرے عظیم ساتھیوں میں جو کچھ چاہتا تھا وہ پورا نہیں کر سکا میری قوم کو یوں اجلت میں مجھے روم سے افریقہ نہیں بلوانا چاہیے تھا اگر ایسا ہوتا تو شاید میرا بھائی ماغو بھی بچ جاتا ماغو کے اٹالی میں پہنچنے سے پہلے مجھے بہت تقویت اور حوصلہ ملا تھا اب مجھے اگر قرطاجنہ سے رست اور کمک نہ ملتی تب میں پورے اٹالی کو کھنگال کر رکھ دیتا اور رومن حکومت کو اپنے سامنے گھٹنے دیکنے پر مجبور کر دیتا اگر میری قوم تھوڑا مزید صبر کر لیتی اور رومن جرنیل میپیو کو کسی نہ کسی طرح اپنی سرزمینوں میں روکی رکھتی اور اسے جنگوں میں الجھائی رکھتی تو میں اٹالی پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی سرزمینوں کے ساحل کی طرف واپس لوٹاتا اور میپیو کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اسے مکمل طور پر اکھاڑ کر اور تباہو برباد کر کے رکھ دیتا اب حالات مختلف دکھائی دے رہے ہی اور میں کچھ نہیں کر سکتا جو میں اٹالی میں کر سکتا تھا یہاں تک کہنے کے بعد جب ہینیبال خاموش ہوا تو انیاز بولا اور پوچھنے لگا اے آقا یہاں حالات کیوں مختلف ہیں اگر ہم رومنوں کو ان کی اپنی سرزمینوں میں قدم قدم پر شکستیں دیتے رہے ہی تو یہاں اپنی سرزمین میں انہیں کیوں دھکیل کر باہر نہ نکال سکیں گے اس پر ہینیبال افسردگی بڑی بے چینی میں بولا اور کہنے لگا سنو انیاز تمہارے اندازے دروست ہیں جو مختصر سا لشکر میں اٹالی سے لے کر افریقی ساحل پر اترا ہوں یہ اس رومن لشکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اس وقت افریقہ میں موجود ہے اور جو خبریں مجھے ملی ہیں اس کے مطابق ہمارے موجودہ لشکر سے چالیس گناہ بڑا لشکر اس وقت رومن پبلیوز کی کمانداری میں افریقہ کے اندر موجود ہے اب میری قوم اور افریقہ کے غربی وحشیوں کے بادشاہ سائف اکس کے پاس جو تربیہ تیافتہ لشکر تھی وہ میپیو پہلے ہی مکاری اور ایاری سے کام لے کر ختم کر چکا ہے اب سائف اکس کے پاس اپنا کوئی بھی تربیہ تیافتہ لشکر نہیں ہے اور ہماری قوم نے چھوٹا سا ایک لشکر ضرور تیار کر رکھا ہے لیکن یہ لشکر غیر تربیہ تیافتہ ہے اس کے علاوہ مجھے یہ بھی خبر مل چکی ہے کہ اسی ہاتھی بھی جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار کیے گئے ہیں لیکن یہ ہاتھی بھی غیر تربیہ تیافتہ ہیں اور غیر تربیہ تیافتہ ہاتھی دشمن کو نقصان پہنچانے کے بجائے اپنی ہی فوج کے لیے مصیبت اور تپاہی کا باعث بن جاتے ہیں یہاں تک کہتے کہتے ہینیبال خاموش ہو گیا اس لیے کہ دائیں طرف سے بے شمار لوگ اس کے استقبال کے لیے آ رہے تھی یہ اس کی قوم کے وہ سرکردہ لوگ تھی جو اس کے خیر مقدم کے لیے آئے تھی قریب آ کر ان لوگوں نے بڑے خلوص سے ہینیبال کو اٹیلی میں کامیابی حاصل کرنے پر مبارک بات دی ہینیبال کا مختصر سا لشکر ساحل پر اتر گیا تھا پھر ہینیبال کو اطلاع کی گئی کہ رومن جرنیل اپنی لشکر کے ساتھ زاما کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں لہٰذا اپنی لشکر کے ساتھ ہینیبال رومن جرنیل میپیو یعنی سی پیو کے لشکر کے سامنے خیمزن ہو گیا تھا کنانیوں نے جو نیا لشکر تیار کیا تھا وہ حضرپال گسکو کی سرکردی میں دیا گیا جس میں اسی غیر تربیہ تیافتہ ہاتھی بھی تھی جس دن ہینیبال اپنی لشکر کے ساتھ زاما کے مقام پر سی پیو کے لشکر کے سامنے خیمزن ہوا تھا اسی روز حضرپال گسکو بھی اپنی لشکر کے ساتھ ہینیبال سے آن ملا تھا دوسرے روز رومنوں نے جنگ کے لیے صفین درست کرنا شروع کر دی تھی رومن جرنیل سی پیو نے اپنی لشکر کو کچھ اس طرح ترتیب دیا تھا کہ لشکر کو اس نے تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا اور خود وستی حصے میں رہا اور پھر افریقہ کے شرقی وحشیوں کے بادشاہ میسینیسا کو اس نے دائیں پہلو پر رکھا اور اس کے ماتحت کام کرنے والی سارے ہی افریقہ کے شرقی حصے کے بربر تھی جبکہ اپنے ایک جرنیل لائیل یوسکو سی پیو نے اس کے ایک حصے کے لشکر کے ساتھ بائیں جانب رکھا تھا اس طرح اپنی لشکر کو ترتیب دے کر سی پیو نے جنگ کی ابتداء کرنی چاہی دوسری طرف ہینیبال کے پاس مختصر سا لشکر تھا جسے اس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ایک حصہ جسے وہ اٹیلی سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اپنی کمانداری میں رکھا اور جو نیا لشکر تیار کیا گیا تھا جس میں اسی غیر تربیت یافتہ ہاتھی شامل تھے اسے حضروبال گسکو ہی کی کمانداری میں رکھا گیا تھا سی پیو اور شرقی وحشیوں کے باٹشاہ میسنیسا کا مقابلہ کرنے کے لیے خود ہینیبال اپنی لشکر کے ساتھ ان کے سامنے آیا جبکہ رومن جرنیل لائلیوس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے حضروبال گسکو کو اس کے سامنے مقرر کر دیا تھا جب دونوں لشکر اپنی صفین درست کر چکے تو جنگ کی ابتداء ہو گئی جنگ کی ابتداء رومنوں کی طرف سے کی گئی تھی تینوں رومن لشکر دہر کی پنہائیوں میں غم زمانہ کی دھول اور بیتاب امانگوں کے جنون کی طرح حملہ آور ہوئے تھے رومن دھواندار اندھیرے کے پسے پردہ پھیلتی روشنی کے سہر درد کے آنگن میں سونچوں کی لہر اور فہم و ادراک کی شبنم میں دوپہر کی لو اور فتنہ گر دوران کی طرح کنانیوں پر ٹوٹ پڑے تھے ہینیبل اپنے مقتصر سے لشکر کے ساتھ عجیب اور انوکھے ولولے کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا سی پیو اور افریقہ کے وحشیوں کا سردار میسنیسا دونوں اپنے اپنے لشکر کے ساتھ تھے اور ان کے دونوں لشکروں کی تعداد ہینیبل کے لشکر سے کئی گناہ زیادہ تھی لیکن یہ ہینیبل کمال کا انسان تھا یہ دونوں کے لشکروں پر بائک وقت اندھی ظلمت کی علمناکی جبر کی شبیر رنگ دھوبیں رات کے سنسناتے سہرہ دشت فنا کے شررباروں کی طرح حملہ آور ہوا تھا اور اس کے حملے سے رومنوں اور افریقہ کے وحشیوں کو یوں لگا تھا جیسے کوئی آسیب زدہ بہر قضا اور شورش جذبات اور جانکنی کے لمحات ان پر وارد ہونے لگے ہوں جلدی اپنے تیز رفتار اور خونخور حملوں سے ہینیبل نے سی پیو اور میسنیسا دونوں ہی کے لشکریوں پر جس میں آشفتہ مزاجی تاری کرتے ہوئے ان کے پاؤں میں آبیلے اور پیشانیوں کو ارخ ارخ کر کے رکھ دیئے تھے سی پیو اور میسنیسا دونوں ہی ہینیبل کے حملوں کی تاب نہ لاسکی اور پسپا ہونے لگی قریب تھا کہ رومنوں کے بہت بڑے لشکر اور افریقہ کے وحشی لشکر کے بادشاہ میسنیسا کو ہینیبل کے مقابلے میں بدترین شکست ہوتی لیکن اس دوران ایک اور تبدیلی اور انقلاب رونما ہو گیا تھا اور وہ اس طرح کی حضربال جو اپنے ساتھ اسی غیر تربیہ تیافتہ ہاتھی لے کر آیا تھا وہ اپنا کام نہ دکھا سکی رومن جرنیل لائلیوس کی تیز دیراندازی کے سامنے وہ ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے ہی لشکر کو نقصان پہنچاتے ہوئے پشت کی طرف نکل گئے ہاتھیوں کے اس طرح پسپا ہونے سے حضربال گسکو کے لشکر کے اندر ایک افرہ تفری اور بدنظمی پائدہ ہو گئی اسی افرہ تفری اور بدنظمی سے رومن جرنیل لائلیوس نے خوب فائدہ اٹھایا اور ہاتھیوں کے پیچھے پیچھے وہ حضربال گسکو کے لشکر پر ٹوٹ پڑا حضربال گسکو نے اپنے لشکر کو سنبھالنے کی بہتری کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا جس کی وجہ سے حضربال کے لشکر کو کافی نقصان پہنچا اس کے لشکر کا ایک بڑا حصہ رومنوں کے ہاتھوں مارا گیا اور باقی بھاگ کھڑا ہوا رومن جرنیل لائلیوس نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اس نے دیکھا کہ دوسری طرف اس کے جرنیل سی پی او اور افریقہ کے وحشیوں کے باٹشاہ میسینیسا کو ہینیبال اپنے سامنے بھاگنے پر مجبور کر چکا ہی اور وہ واقعی بری طرح پسپا ہونا شروع ہو گئی تھی آئین اس موقع پر رومنوں کے جرنیل لائلیوس نے ہینیبال کے لشکر پر پشت کی طرف سے حملہ کر دیا تھا اور اس وقت اگر کوئی کنانی لشکر ہینیبال کی پشت کی حفاظت کرنے والا ہوتا تو رومنوں اور میسینیسا کے متحدہ لشکر کو زاما کے مقام پر بدترین شکست ہوتی لیکن معاملہ اُلٹ ہوا جس وقت لائلیوس ہینیبال کی پشت سے حملہ آور ہوا تھا تو ہینیبال جو ایک طرح سے سی پی او اور میسینیسا کا تاقب شروع کر چکا تھا اس کے پاؤں رک گئے اور اسے لائلیوس کی طرف دھیان دینا پڑا جس کے نتیجے میں سی پی او اور میسینیسا بھی پلٹے اور پوری قوت سے سامنے کی طرف سے ہینیبال پر حملہ کر دیا جس سے ہینیبال کے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچا ہینیبال نے جب دیکھا کہ اپنے لشکر کو بچانا اب مشکل ہو رہا ہی تو وہ اپنے بچے کچھے لشکر کو ساتھ لے کر بائن طرف ہوتا ہوا اپنے مختصر سے ساتھیوں کو بچا کر میدان جنگ سے نکل گیا تھا اور یوں زاما کے مقام پر ہینیبال کو زندگی میں پہلی بار رومنوں کے مقابلے میں پسپائی اختیار کرنی پڑی تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا روگ اس کی زیست کا سب سے بڑا غم اور دکھ بن گیا تھا رومنوں کے ہاتھوں کنانیوں کی اس شکست کے بعد دونوں قوموں کے درمیان گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہو گیا خاصت آتے جاتی رہی یہاں تک کہ آٹھ شرائط پر دونوں قوموں کے درمیان سولہ ہو گئی پہلی شرط یہ تھی کہ کنانی افریقہ میں ایک آزاد قوم کی حیثیت سے باقی رہیں گے اور رومن ان پر مزید حملہ آور نہ ہوں گی دوسری شرط یہ کہ کنانی اور رومن جنگ میں ہاتھ آنے والے ایک دوسرے کے قیدیوں کو واپس کر دیں گے تیسرے یہ کہ کنانی اپنے سارے ہی جنگی بحری جہازوں اور ہاتھیوں کا خاتمہ کر دیں گے صرف دس جنگی جہاز کنانیوں کو رکھنے کی اجازت دی گئی تھی اور چوتھے یہ کہ آنے والے دور میں کنانی کبھی بھی افریقہ کے اندر یا باہر رومنوں کی اجازت کے بغیر کسی جنگ کی ابتداء نہیں کریں گے پانچویں یہ کہ ماضی میں شرقی وحشیوں کے سردار میں سے نیسا اور اس کے آباؤ اجداد کے کنانیوں نے جو علاقے چھین رکھے تھے وہ اسے واپس کر دیے جائیں گے اور اس کی پرانی سلطنت بحال کر دی جائے گی چھٹے یہ کہ رومن لشکر کا ایک حصہ افریقہ میں اس وقت تک متعین رہے گا جب تک کہ مکمل امن و امان نہیں ہو جاتا ساتھویں یہ کہ جنگ کے تاوان کے طور پر کنانی ہزار ٹیلنٹ رومنوں کو ادا کریں گے اس کے علاوہ دو ہزار ٹیلنٹ سالانہ وہ رومنوں کو خراج ادا کرتے رہیں گے آٹھویں اور آخری شرط یہ تھی کہ کنانیوں کے سرکردہ سربراہ رومن اپنے ساتھ یرغمال کے طور پر اٹیلی لے جائیں گی تاکہ ان کی وجہ سے رومنوں کو یہ اتمنان رہی کہ آنے والے دنوں میں کنانی ان کے خلاف کسی جنگ کی ابتداء نہیں کریں گے ان آٹھ شرائط کے تحت رومن اور کنانیوں میں صلاح ہو گئی اور رومن جرنیل سی پیو اپنے لشکر کے ساتھ واپس اٹیلی چلا گیا تھا اس کے بعد کنانی حکمران کانسل کا اجلاس طلب کیا گیا اس میں ہینیبال موجود تھا ایک کانسل نے اٹھ کر ان شرائط پر بحث کرنا چاہی لیکن ہینیبال نے فوراں کندے سے پکڑا اور گھسیٹ کر اسے اپنی جگہ پر بٹھا دیا تھا اجلاس کے اندر جس قدر حکمران کانسل کے ارکان تھے انہوں نے ہینیبال کی اس حرکت کو سخت ناپسند کیا جس پر ہینیبال اپنی جگہ سے اٹھا پہلے اس نے اپنے اس رویے کی معذیرت کی پھر وہ وہاں جمع ہونے والے سارے ہی حکمران کانسلوں کو مقاتب کر کے کہنے لگا سنو میری قوم کے سرکردہ لوگوں میں اس حکمران کانسل کے آداب و روایات سے واقف نہیں ہوں اس لیے کہ میں نو بھرس تھا جب اپنے وطن سے نکلا تھا اور اب جبکہ سپین اور اٹیلی سے ہوتا ہوا میں پھر اپنے وطن واپس آیا ہوں تو میری عمر پینٹالیس سال کی ہو گئی ہے اس طرح میں ایک عرصے سے اپنے وطن سے باہر رہ کر آیا ہوں لہٰذا اس حکمران کانسل کے سامنے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذیرت خواہ ہوں دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رومانوں نے ہمارے سامنے جو شرائط پیچ کی ہیں ان پر ہمیں کسی بھی طرح کی بحث نہیں کرنی چاہیے انہیں فلفور قبول کر کے رومانوں کو یہ تاثر دینا چاہیے کہ ہم نے یہ شرائط بخوشی قبول کر لی ہیں اور اندر ہی اندر ہمیں اپنی عذکری قوت کو بڑھاتے رہنا چاہیے اور پھر میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم اپنی طاقت اپنی قوت کو بڑھاتے رہیں تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ انہی رومانوں سے ہم اپنی مرضی اور منشاہ کی شرائط منظور کرا سکیں گے یاد رکھو اس کانسل کے سامنے جو بھی میری طرف سے جس لحاظ سے زیادتی ہوئی ہے تو وہ صرف اپنے وطن سے محبت اور رومانوں سے نفرت کی بنا پر ہوئی ہے جس کے لیے میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں ہینیبال کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا لہذا ان شرائط پر بحث نہ ہوئی اب حکمران کانسل ملک کے سرکردہ لوگوں پر ٹیکس لگانے کے متعلق بحث کرنے لگی تھی تاکہ رومانوں کو جنگ کا تعوان ادا کر سکے جس وقت حکمران کانسل ملک کے امیر حضرات پر ٹیکس لگانے کے متعلق بحث کر رہی تھی اس وقت ہینیبال کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہت تھی اس پر ایک کانسلر اپنی جگہ سے اٹھا اور ساری مجلس کو وہ مقاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اس وقت جبکہ ہم اپنے لوگوں پر ٹیکس لگانے سے متعلق سنجیدگی سے بحث کر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں ہینیبال اپنے اندر بیٹھا مسکرا رہا ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آئی وہ ساری ہینیبال کی وجہ سے ہے اسے اپنی قوم اور ہمارے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے یوں حکمران کانسل میں بیٹھ کر اپنی قوم کی بے بسی پر خوش نہیں ہونا چاہیے اس کانسلر کے یہ الفاظ سن کر کنانیوں کا ایک بے مثل جرنیل اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور حکمران کانسل کو وہ مقاطب کرتے ہوئے کہنے لگا سنو میری قوم کے فرزندوں جس طرح تم نے میرے چہرے پر حسی دیکھی ہے اسی طرح اگر تم نے میرے زخم دل کو دیکھا ہوتا تو تم لوگوں کو اندازہ ہوتا کی یہ مسکراہت جو میرے چہرے پر نمدار ہوئی ہے یہ کسی مطمئن اور پرمسررت دل کی مسکراہت نہیں ہے بلکہ یہ ایک زخمی دل کی تنزیہ مسکراہت ہے جو اپنی قوم کے غم میں تقریبا پاگل ہو چکا ہے میری یہ حسی میری یہ مسکراہت بے بسی لاچاری اور مجبوری کی حسی ہے سوچ رہا ہوں کہ اس وقت آئے میری قوم کے فرزندوں تم لوگ فکر مند ہو اور آنسو بہا رہی ہو کہ ہمیں رومنوں کو دعوان جنگ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں اپنے بحری جہازوں اور اپنی اسلحہ خانے کے زخائر کو تباہ و برباد کرنا ہوگا جو لوگ مجھے اس تباہی اور بربادی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا دل تو اس وقت بھی رو رہا تھا جس وقت میں اٹیلی میں بلٹ کر آپ لوگوں سے کمک اور رسد طلب کر رہا تھا اور اس سلسلے میں بار بار قاسد بھیجوا رہا تھا اگر اس وقت مجھے رسد اور کمک مہیا کر دی جاتی تو آج پورے اٹیلی پر اپنا قبضہ ہوتا اور میری قوم کو بدترین اور ظلہ تامیز دن دیکھنا نصیب نہ ہوتی حکمران کونسل کے ارکان شاید ہینیبال کی اس گفتگو سے متاثر ہو گئی تھی لہذا ہینیبال کی اس گفتگو کے جواب میں سب اپنی اپنی گردہ نے جھکا کر خاموش ہو گئی تھی ہینیبال کی گفتگو نے جونکہ سب کو متاثر کیا تھا لہذا حکمران کونسل کے سارے افراد اس بات پر متفق ہو گئی کہ رومنوں کے خلاف ہمیں اندر ہی اندر جنگ کی تیاری کرنی چاہیے اپنی قوم کو مستحکم کرنا چاہیے تاکہ کسی مناسب وقت پر رومنوں پر ضرب لگا کر ان سے ان ظلہ تامیز شرائط کا بدلہ لینا چاہیے اس مقصد کے لیے ہینیبال کو بڑے وسیع اختیارات دے دئیے گئے تاکہ وہ رومنوں کے خلاف انتقام لینے کی تیاریاں شروع کر دے ہینیبال نے فوراً ایران اور شام کے یونانی حکمران انٹی اوکس کے ساتھ قاسدوں کے ذریعے خطو کتابہ شروع کر دی یہ یونانی حکمران انٹی اوکس ہینیبال کے مداہوں اور چاہنے والوں میں سے تھا ہینیبال چاہتا تھا کہ انٹی اوکس کے ساتھ مل کر رومنوں کے خلاف حرکت میں آئی اور وہ ان پر ضرب لگائی کہ جیسی شرائط انہوں نے کنانیوں پر مسلط کی ہیں ویسی ہی وہ بھی ان پر مسلط کر کے رہے لیکن کنانیوں کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھی جو ہینیبال کے مخالف تھی انہوں نے خفیہ رہ کر رومنوں کو یہ اطلاع فراہم کر دی کہ ہینیبال اندر ہی اندر ان کے خلاف فائس لکن جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہی اور پھر یہ کہ اس جنگ میں وہ ایران اور شام کے حکمران انٹی اوکس کو بھی اپنے ساتھ ملا رہا ہی رومنوں کو جب یہ خبر ملی تو وہ بڑے فکر مند ہوئے کہ انہوں نے پہلے ہی بڑی مشکل سے ہینیبال سے جان چھوڑائی تھی کہ وہ ایک عرصے تک ان کے ملک پر مسلط رہا تھا اب انہیں مزید فکر اس لیے ہوئی کہ ہینیبال نے اگر پہلے جیسی قوت اختیار کر لی اور ساتھی اس نے ایران اور شام کے یونانی حکمران انٹی اوکس کو بھی اپنے ساتھ ملوا لیا تو پھر یہ دونوں مل کر رومنوں کے لیے ناقابل تسخیر ہو جائیں گے اور رومنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گی انہی خدشات کے پیش نظر رومن حکمرانوں نے ایک وفد روم سے افریقہ کی طرف روانہ کیا بظاہر اس وفد کا مقصد یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ وفد کنانیوں اور افریقہ کے شرقی وحشیوں کے بادشاہ میسنیسا کے درمیان جو ماضی کے مسائل چلے آئے ہیں انہیں افہام و تفہیم سے حل کرائے گا لیکن اندر ہی اندر اس وفد کا مقصد یہ تھا لیکن ہینیبال کو گرفتار کر کے رومنوں کے حوالے کیا جائے دوسری طرف ہینیبال کو بھی رومنوں کے انعظائم کی خبر ہو گئی تھی ہینیبال کو یقین تھا کہ رومن وفد کنانیوں اور افریقہ کے شرقی وحشیوں کے بادشاہ میسنیسا کے درمیان صلح اور تعاون کرانی نہیں آ رہا ہی بلکہ وہ اسے گرفتار کرنی آ رہا ہی ہینیبال کو یقین تھا کہ وہ اسے گرفتار کر کے اٹیلی لے جائیں گی پھر اسے رومنوں کے حکمرانوں کے سامنے پیش کریں گی جو یقیناً اس کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں گی انہی خدشات یہ تحت ہینیبال نے قرطاجنہ سے بھاگ جانے کا فیصلہ کر لیا اس نے دو قابل اعتماد ساتھیوں ایناس اور اصرباس کو ساتھ لیا اور رات کی تاریکی میں چھوٹے سے ایک بحری جہاز میں وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قرطاجنہ شہر سے بھاگ کھڑا ہوا قرطاجنہ شہر سے بھاگ کھڑا ہوا اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہینیبال کرکینا شہر آیا یہاں اس نے بھیز بدل کر قیام کیا اور اس شہر سے اپنے لئے خوراک کا بھی انتظام کیا اور پھر اسی جہاز میں وہ وہاں سے روانہ ہو گیا تھا اس نے کسی کو خبر تک نہ ہونے دی کہ وہ بھاگ کر کہیں اور جا رہا ہی اسے خدشہ تھا کہ اگر کسی کو پتا چل گیا تو رومن اس کا ضرور پیچھا کریں گے اس لیے کہ اس کی وجہ سے رومنوں کو کافی زک اٹھانی پڑی تھی ایک تو اس نے خود اٹیلی میں داخل ہو کر کئی سال تک انہیں شکستیں دی تھی دوسرے دنیا کے اندر اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ رومن ناقابل شکست نہیں ہیں لہذا رومن ہر صورت میں اس سے انتقام لینا چاہیں گے انہی خیالات کے تحت ہینیبال نے کرکینا سے بھی کوچ کیا اور لبنان میں اپنے آبائی اور قنانی عربوں کے شہر سور کا روح کیا سور کے قنانی عربوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ ان کا بہترین جرنیل قرطاجنہ سے سور میں داخل ہو چکا ہے تو لوگوں نے اسے بڑی عزت دی بڑا شاندار استقبال کیا اور اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا سور شہر میں ہینیبال کی عزت ایک حکمران اور بادشاہ سے بھی زیادہ کی گئی لیکن اپنے اس آبائی شہر میں بھی ہینیبال زیادہ عرصے تک قیام نہ کر سکا اس لیے کہ وہ تو رومنوں کے خلاف شدید ترین نفرت رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ جس طرح رومنوں نے اس کی قوم پر بیجا شرائط آئیت کی ہیں وہ ایک بار پھر ہمت کر کے رومنوں کے خلاف حرکت میں آئی اور ایسے ہی شرائط ان پر آئیت کرنے میں کامیاب ہو جائے سور شہر میں چونکہ کوئی لشکر نہیں تھا جس کی مدد سے وہ رومنوں کے خلاف حرکت میں آ سکتا لہذا سور شہر سے نکل کر وہ شام کے حکمران انٹیوکس کی طرف روانہ ہوا تھا انٹیوکس ایک عرصہ دراز سے ہینیبال کا مدح چلا آ رہا تھا اور ماضی میں ہینیبال اور اس کے درمیان خطو کی تابت بھی ہوتی رہتی تھی لہذا جو ہی ہینیبال شام کے حکمران انٹیوکس کے پاس پہنچا انٹیوکس نے اس کا بڑا زبردست استقبال کیا اور اس کی بڑی آو بھگت کی اور اپنے شاہی محل میں اس کا قیام رکھا انٹیوکس کے ہاں قیام کے دوران ہینیبال نے اسے رومانوں کے خلاف حرکت میں آنے کا مشورہ دیا انٹیوکس خود بھی یہی چاہتا تھا کہ رومانوں کے خلاف جنگ کریں کیونکہ رومانوں نے کنانیوں کو کافی نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا اور انٹیوکس دلی طور پر رومانوں کے خلاف تھا انٹیوکس نے پہلے ہینیبال کو اپنے بری اور بہری بیڑے کا معاینہ کر آیا اور پھر اس نے ہینیبال سے پوچھا کی کیا تم سمجھتے ہو کہ جس قدر میرے پاس بری لشکر اور بہری بیڑا ہے کیا اس کی مدد سے ہم رومانوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں انٹیوکس کے اس سوال پر ہینیبال نے سینہ تانتے ہوئے کہا سنو انٹیوکس اگر ان دنوں جنگ کی ابتدا کر دی جائے تو جس قدر لشکر تمہارے پاس ہے اس سے آدھا بھی اگر میرے حوالے کر دیا جائے تو اس کے ذریعے سے میں اٹیلی میں داخل ہو کر رومانوں کو بترین شکست دے سکتا ہوں وہ اس لیے کہ ان دنوں رومانوں کے حالات بڑے خراب ہیں اندرونی طور پر وحشی گال قبائل نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف حرکت میں آئی ہوئے ہیں بلکہ ان سے بترین نفرت کرتے ہیں دوسری طرف سسلی اور دوسرے جزائر کے لوگ بھی رومانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں دوسری طرف رومانوں کو میری قوم سے خطرہ یہ ہے کہ کہیں کنانی پھر سے طاقت اور قوت حاصل کر کے رومانوں کے خلاف برسرے پیکار نہ ہو جائیں انہی دنوں اگر تم بھی چوتھی اور بڑی قوت کے ساتھ نمودار ہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری فتح اور رومانوں کی شکست یقینی ہے لیکن اگر تم فلفور رومانوں کے خلاف حرکت میں نہ آئے اور ان پر حملہ آور ہونے کا یہ موقع ضائع کر دیا تو پھر تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا کہ اس دوران رومان وحشیگال قبائل پر قبضہ کر کے سسلی کے حالات درست کر لیں گے اور جو دوسری قوتیں جو ان کے خلاف مضاہمت کر رہی ہیں وہ ان پر مکمل عبور حاصل کر لیں گے اور جب ایسا ہو چکے اور تم ان پر حملہ آور ہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں کامیابی نصیب نہ ہوگی انٹیوکس نے ہینیوال کی ساری باتوں کو بڑے غور سے سنا وہ رومانوں کے خلاف حرکت میں بھی آنا چاہتا تھا لیکن فیل فور وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے ہینیوال سے کہا کہ رومانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مجھے محلت چاہیے تاکہ میں ان سے لمبی جنگ لڑنے کے لیے اپنی لشکر کو تیار کر سکوں ہینیوال بیچارہ مجبور تھا پردیس اور غریب الوطنی کی حالت میں تھا لہذا وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا اس طرح انٹیوکس رومانوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے لگاتر دو سال تک تیاریاں کرتا رہا دو سال بعد اس نے رومانوں کے خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا لیکن اب دیر ہو چکی تھی اس لیے کہ اٹیالی میں رومانوں نے وحشی گال قبائل پر مکمل طور پر قابو پا لیا تھا اردیرد کے جزیروں پر بھی ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی کنانیوں سے بھی انہیں فیل فور کوئی خطرہ نہیں تھا لہذا وہ بڑے مطمئن انداز میں انٹی اوکس کے خلاف جنگ کر سکتے تھے ان حالات میں رومانوں کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے انٹی اوکس نے بڑی فوج کی کمانداری تو خود سمحالی اور بحری بیڑا اس نے ہینیبال کے سپورت کر دیا دراصل انٹی اوکس چاہتا تھا کہ جس طرح اٹیالی میں داخل ہو کر ہینیبال نے پوری دنیا میں شہرت اور نموری حاصل کی ہے اسی طرح وہ بھی حاصل کرے اسی لیے بڑی فوج کی کمانداری اس نے سمحال لی تھی وہ چاہتا تھا کہ رومانوں کو شکست پر شکست دے کر ہینیبال کی طرح اٹیالی میں داخل ہو جائے اور کمال شہرت حاصل کر لے دوسری طرف بحری بیڑے کی کمانداری اس نے ہینیبال کے سپورت کر دی تھی ہینیبال کی فہم و فراست اس کی اقل مندی اور دانشوری پر اسے بھروسہ تھا اور اسے امید تھی کہ اس بحری بیڑے کی مدد سے ہینیبال رومانوں کی بحری بیڑے کو ضرور شکست دے گا دوسری طرف رومانوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ہینیبال نے شام کے حکمران اینٹی اوکس کے پاس جا کر پناہ لے لی ہے اور اس کے کہنے پر اینٹی اوکس ان کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے والا ہے لہٰذا انہوں نے بھی اپنی برری افواج اور بحری بیڑے کو تیار کرنا شروع کر دیا اپنا بحری بیڑا انہوں نے جزیرہ روڈس کی طرف روانہ کر دیا اور روڈس کے رومان حکمران سے کہا اس طرح دونوں بحری بیڑے ایک جا ہو کر ہینیبال کے بحری بیڑے کا مقابلہ کریں گی روڈس کے رومانوں کا بحری بیڑا ان دنوں دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور بحری بیڑا مانا جاتا تھا اور اسے شکست دینا قطعی طور پر ناممکن خیال کیا جاتا تھا شام کے حکمران اینٹی اوکس کو جب خبر ہوئی کہ رومانوں نے روڈس والوں کے ساتھ مل کر دونوں بحری بیڑے متحد کر کی ہینیبال کے خلاف لانے کا احد کر لیا ہے تو اس نے ہینیبال کو مشورہ دیا کی وہ اپنی بندرگاہ پر پڑا رہی اور وہ جنگ کی ابتداء نہ کرے اس پر ہینیبال نے اسے سمجھایا کہ اگر اس نے رومانوں کے خلاف بحری جنگ کی ابتداء نہ کی تو رومان کو تمہارے خلاف فوقیت حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ جب ان کی برری افواج تمہارے خلاف حرکت میں آئیں گی اور اس پر اگر بحری جنگ کی ابتداء نہ کی گئی تو روڈس اور رومان دونوں بحری بیڑے انٹیوکس کے خلاف فرقت میں آئیں گی اور اس طرح خشکی اور سمندر دونوں کی طرف سے انٹیوکس کے لشکر پر حملے ہو جائیں گی اور وہ ان دونوں مقابلوں کے سامنے بیبس اور مجبور ہو جائے گا تھرموپارٹل کے مقام پر رومانوں اور انٹیوکس کے درمیان خوفناک جنگ شروع ہوئی شروع میں انٹیوکس کا پڑھلا بھاری رہا اور لگتا تھا کہ وہ رومانوں کے خلاف فتح مند ہو جائے گا اس لیے کہ جس لشکر کے ساتھ وہ رومانوں کے ساتھ جنگ کر رہا تھا اسے ہینیبال نے تربیت دی تھی اور وہ لشکری جنگ میں بہترین دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رومانوں کے خلاف ڈٹ گئی تھی لیکن آئین اس موقع پر رومان لشکر کو مزید کمک مل گئی اور انٹیوکس کے لشکر پر دباؤ پڑھنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ انٹیوکس پسپا ہوا اور پھر شکست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا اس طرح تھرموپاٹیل کے مقام پر رومانوں کے ہاتھوں انٹیوکس کو بدترین شکست ہوئی اور پھر وہ بھاگ کر شام واپس چلا گیا دوسری طرف رومان اور روڈس کے بہری بیڑے ہینیبال کے خلاف حرکت میں آئی رومان خوش تھے کہ اس بہری جنگ میں وہ ہینیبال کا مقابلہ کر رہی ہیں ان کا ارادہ تھا کہ دونوں بہری بیڑے ہینیبال کے بہری بیڑے کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور پھر ہینیبال کو زندہ گرفتار کر کے اٹائلی لے جائیں ادھر سمندر کے اندر اہل روڈس اور رومانوں نے ہینیبال کے خلاف ایک خوفنک جنگ کی ابتدا کی لیکن ہینیبال ایسا بات تدبیر اور ایسا باسلاحیت ایسا دھلیر جورتمند اور اقلمند جرنیل تھا کہ کھلے سمندر کے اندر اس نے کمال زہانت سے دونوں متحدہ بہری بیڑوں کا مقابلہ کیا روڈس کا بہری بیڑا جو دنیا کے اندر ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ لمحوں کے اندر ہینیبال کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن جب کافی دیر تک بھی وہ ہینیبال کو پسپان نہ کر سکے تو ان پر گھبراہت اور تشویش تاریح ہونا شروع ہو گئی تھی پھر اس بہری جنگ نے اپنا نقشہ بدلا ہینیبال نے عجیب سے انو کے انداز میں اپنی حملوں میں تیزی پیدا کر لی تھی وہ دائیں بائیں رومنوں اور روڈس کے بہری بیڑے پر ضربے لگانے لگے تھی اس طویل بہری جنگ میں آخر کار ہینیبال کے ہاتھوں رومنوں اور روڈس والوں کو بدترین شکست ہوئی ہو سکتا ہے کہ ہینیبال کھلے سمندر میں رومنوں اور روڈس کے بہری بیڑوں کا تاقب کر کی انہیں نیستو نابوت کرتا اور پھر بہری بیڑے کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا اٹالی میں داخل ہو جاتا لیکن اسی دوران اسے غبر پہنچی کہ برلی جنگ میں دھرموپائل کے مقام پر انٹی اوکس کو شکست ہوئی ہے لہٰذا ہینیبال نے رومنوں اور روڈس والوں کے بہری بیڑوں کا تاقب نہ کیا اور انہیں شکست دینے کے بعد وہ شام واپس چلا گیا تھا اس طرح ایک بار پھر رومنوں کے خلاف ہینیبال نے اپنی فتح مندی اور ناموری ثابت کر دی تھی رومنوں کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد انٹی اوکس بڑا غزبناک اور بڑا فروقتا ہوا واپس شام آ کر اس نے بڑی سرگرمی سے بھرتی شروع کی اور نیا لشکر تیار کرنا شروع کر دیا اس طرح اس نے چندھی دینوں میں ساٹھ سے ستر ہزار افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کر لیا اور اس لشکر کی تربیت اس نے ہینیبال کے ذمہ لگائی لگاتار چند ماہ تک ہینیبال نے بڑی دل جمعی اور بڑی مشقت کے ساتھ اس لشکر کو جنگی تربیت دی جب اس کی تربیت مکمل ہو گئی تو انٹی اوکس نے پھر رومنوں کے خلاف حرکت میں آنے کا ارادہ کر لیا لیکن پہلے کی طرح اس بار بھی انٹی اوکس نے ہماقت اور بےوقوفی کا مظاہرہ کیا تھا پہلی جنگ میں ہی اگر انٹی اوکس برری افواج کا سپہ سالار ہینیبال کو بنا دیتا تو یقیناً ہینیبال رومنوں کو شکست دیتا اور وہ دوبارہ اٹیلی میں داخل ہو جاتا اب دوسری بار بھی انٹی اوکس نے ہینیبال کو لشکر کا سپہ سالار نہیں بنایا شاید وہ رومنوں کو شکست دے کر ہینیبال کی طرح شہرت اور ناموری حاصل کرنا چاہتا تھا لہٰذا اس نے مزید بھرتی شروع کی اور ہینیبال سے اس نے کہا کہ وہ شام میں ہی رہ کر نئے بھرتی ہونے والے افراد کو جنگی تربیت دیتا رہی جبکہ وہ خود رومنوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کرے گا انٹی اوکس کا خیال تھا کہ وہ رومنوں کو طویل جنگ میں الجھا کر رکھ دے گا اور اس کے لیے ہینیبال تربیت یافتہ لشکر تیار کر کے اسے کمک فراہم کرتا رہے گا اس طرح طویل جنگوں کا سلسلہ تاری کر کے وہ رومنوں کے خلاف فتح مندی حاصل کر لے گا شاید انٹی اوکس کا خیال تھا کہ ہینیبال نے جس طرح طویل جنگ اٹیلی میں چھیڑ کر رومنوں کے خلاف فتح مندی حاصل کی تھی اسی طرح وہ بھی شہرت اور فتح مندی حاصل کر سکتا ہے لیکن انٹی اوکس اور ہینیبال میں زمین آسمان کا فرق تھا انٹی اوکس کے ساٹھ ستر ہزار کے لشکر کو دن رات ایک کر کے ہینیبال نے اس بھروسے سے اور امید پر تربیت دی تھی کہ انٹی اوکس ضرور اس لشکر کی کمانداری اسے سونپے گا اور پھر اسے رومنوں کے خلاف حرقت میں آنے کو کہے گا ہینیبال کو پکا یقین تھا کہ وہ اس لشکر کے ساتھ اٹیلی کو نیستو نابوت کر کے رکھ دے گا اور جو شرائط رومنوں نے کنانیوں پر مسلط کی ہیں اس سے بتر شرائط وہ رومنوں پر ان کے شہرے روم میں آئیت کر سکے گا لیکن ہینیبال بیچارے کی بدقسمتی اور انٹی اوکس کا تکبر اور شہرت کی بھوک اس سارے کھیل کو خراب کر گئی انٹی اوکس نے خود اس لشکر کی سپہ سالاری کی اور پھر اس لشکر کو لے کر وہ رومنوں کے خلاف جنگ کرنے نکلا مگنیشیا کے مقام پر رومنوں اور انٹی اوکس کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی اور یہ اس لحاظ سے بھی بدترین تھی کہ انٹی اوکس کے لشکر نے ہینیبال کے ہاتھوں تربیت لی تھی اور پہلے ہی حملے میں اس لشکر نے رومنوں کو دبا کر رکھ دیا تھا لیکن اس تربیت یافتہ لشکر کی بدقسمتی کہ ان کا سپہ سالار جنگ میں تربیت دینے والا ہینیبال نہیں بلکہ انٹی اوکس تھا انٹی اوکس ہینیبال کے اس تربیت دیئے ہوئے لشکر کو صحیح طور سے کنٹرول نہ کر سکا اور نہ ان سے جنگ میں کام لے سکا کہ جس طرح لینا چاہیے تھا لہذا شروع میں برطری حاصل کرنے کے بعد جب دونوں لشکروں کی صفحیں خوب پھائل اور بکھر کر حملہ کرنے لگیں تو انٹی اوکس اپنے لشکر کو سمحال نہ سکا جس کے نتیجے میں پہلے اس کے لشکر کی پسپائی ہوئی اور پھر اسے بدترین شکست ہوئی لہذا دوسری بار بھی میگنیشیا کے مقام پر انٹی اوکس کو بدترین شکست ہوئی اور پھر اپنی لشکر کے ساتھ وہ بھاگ کر شام واپس آ گیا تھا اس دوسری شکست کا ہینیبال کو ایسا دکھ اور غم ہوا کی وہ دکھ اور غم کے باعث انٹی اوکس کے سامنے نہ آیا اس لشکر کے ساتھ اس نے بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی تھی اسے یقین تھا کہ اس لشکر سے رومانوں کو نیستو نابوت کیا جا سکتا ہے بہرحال میگنیشیا کے مقام پر رومانوں کی فتح مندی اور انٹی اوکس کو شکست ہوئی تھی اس شکست کے بعد رومانوں نے انٹی اوکس کو یہ دھمکی دی کہ وہ ہینیبال کو پکڑ کر ہمارے حوالے کر دی ورنہ وہ اس کے ملک پر حملہ آور ہو جائیں گی انٹی اوکس نے رومانوں کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا پر اندر ہی اندر چونکہ وہ ہینیبال سے محبت کرتا تھا اسے پسند کرتا تھا لہٰذا اس نے ہینیبال کو اپنے ہن سے بھاگ جانے کا موقع فراہم کیا اور رومانوں کی طرف اس نے قاسد بھیجوائے کہ جس وقت انہوں نے ہینیبال کو اس سے طلب کیا تھا ہینیبال کو اس کی خبر ہو گئی تھی اب شام سے نکل کر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہینیبال بیچارہ جزیرے کریٹ کی طرف چلا گیا تھا وہاں اس نے کچھ عرصہ قیام کیا لیکن شاید رومانوں کو پتا چل گیا تھا کہ ہینیبال شام سے بھاگ کر کریٹ پہنچ گیا ہی لہذا وہ شکاری کتوں کی طرح اسے تلاش کرتے ہوئے کریٹ پہنچ گئی ہینیبال وہاں سے بھی نکلا اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ وہ کریٹ سے آرمینیا کی طرف آ گیا آرمینیا کے بادشاہ پروسیاس نے ہینیبال کی بڑی آؤ بھگت کی اس کا بہترین استقبال کیا اور اپنے شہر آرٹا کیسٹا میں ہینیبال کو اپنے شاہی مہمان خانے میں رہنے کو جگہ دی آرٹا کیسٹا شہر میں قیام کرتے ہوئے ہینیبال کو کچھ امید ہو گئی تھی کہ وہ رومانوں سے دور رہ کر زندگی کے باقی دن امن اور سکون سے گزار دے گا لیکن لگتا تھا قسمت اور تقدیر برگشتہ ہو کر اس کے تاقب میں لگی ہوئی تھی پناہ لے رکھی ہے رومان جاسوس براہ راست ہینیبال کا سامنا نہیں کر سکتے تھے وہ ڈرتے تھے کہ انہیں یقین تھا کہ جو ہی ان میں سے کوئی براہ راست ہینیبال کے سامنے آیا یا اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو ہینیبال اس پر حملہ آور ہو کر اس کی دھجیاں اڑا دے گا وہ جانتے تھے کہ ہینیبال دل کی گہرائیوں سے رومانوں سے نفرت کرتا ہے لیکن رومانوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ ہینیبال نے آرمینیا میں پروسیاز کے ہاں پناہ لے رکھی ہے تو وہ پھر ہینیبال سے انتقام لینے کے لیے حرکت میں آئی اور انہوں نے یومینس سے رابطہ قائم کیا کہ وہ پروسیاز کی ایک ہمسایہ ریاست کا حکمران تھا اور اس کے رومانوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھی رومانوں نے اس سے مشورہ کیا کہ وہ پروسیاز پر حملہ کر کے اور اسے شکست دے کر ہینیبال کو گرفتار کری اور روم روانہ کر دے یومینس رومانوں کے اس کہنے پر عمل کرنے کے لیے آمدہ ہو گیا تھا اور پروسیاز پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ ایک زبردست بہری بیڑا تیار کرنے لگا تھا اب دوسری طرف آرمینیا کے حکمران پروسیاز کو بھی یہ خبر ہو گئی تھی کہ اس کا ہمسایہ یومینس ہینیبال کی خاطر اس پر حملہ آور ہونے والا ہی لہذا اس نے حالات سے نمٹنے کے لیے فوراں ہینیبال کو اپنے پاس طلب کیا ہینیبال جب پروسیاز کے سامنے آیا تو پروسیاز نے اس کی بڑی عزت کی اس کا بڑا احترام کیا اسے اپنے پہلوں میں بٹھایا بڑی شفقت اور بڑی نرمی سے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ ہے نیبال میرے عزیز تیری زندگی تیری جان مجھے بہت عزیز ہے لیکن یوں لگتا ہی رومن تیرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئے ہیں انہوں نے میرے ہمسایہ حکمران یومینس کو مشورہ دیا ہی کہ وہ میری سلطنت پر حملہ آور ہو کر مجھے شکست دیں اور تمہیں گرفتار کر کے روم روانہ کر دیں اس مقصد کے لیے یومینس ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کر رہا ہی جس کے ذریعے وہ مجھ پر حملہ آور ہوگا اور تمہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا تم ایک مانے ہوئے جرنیل ایک دانشمند اور فہیم کماندار ہو برسوں اٹیلی میں قیام کر کے رومنوں کو تم نے اپنے سامنے نہ صرف مغلوب کر دیا تھا بلکہ انہیں وہ مار ماری تھی کہ آج تک کسی نے اتنی بری حالت نہیں کی تھی لہذا مجھے مشورہ دو کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے یہاں تک کہنے کے بعد جب پروسیاس خاموش ہوا تو ہینیبال اسے مخاطب ہو کر کہنے لگا پروسیاس میں تمہارا شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں کہ تم نے اس سلسلے میں مجھ سے مشورہ کیا ورنہ تم یہ بھی کر سکتے تھی کہ خود ہی مجھے گرفتار کر کے رومنوں کی حوالے کر دیتی اس طرح تم اپنا ملک اور اپنی جان بچا سکتے تھی اب جب کہ یومینس تم پر حملہ آور ہونے والا ہی اور اس سلسلے میں تم نے مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کیا ہی تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یومینس اگر اپنے بحری بیڑے کے ساتھ رومنوں کا بھی بحری بیڑا لے کر آئی تو کھلے سمندر کے اندر میں انہیں بددرین شکست دوں گا تمہیں اس سلسلے میں کوئی مزید تیاری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس جو بحری بیڑا ہے میرے خیال میں دشمن سے نمٹنے کے لیے یہی کافی ہوگا ہینیبال کے الفاظ پر پروسیاس نے چون کر اس کی طرف دیکھا اور پھر حیرت اور تاجب میں اسے مخاطب کر کے پوچھا سنو ہینیبال میرے عزیز میں جانتا ہوں کہ تم ناممکن کو ممکن بنانے کا فن خوب جانتے ہو لیکن مجھ پر یہ بات بھی آیا ہے کہ میرے ہمسایہ حکمران یومینز کی بحری طاقت مجھ سے کئی گناہ زیادہ اور پرزور ہے پھر کیوں کر میرے مقتصر سے لشکر کے ساتھ تم کھلے سمندر میں اسے شکست دے سکو گی اس پر ہینیبال بولا اور پروسیاس کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا کیا تمہیں میرے الفاظ کا یقین نہیں ہے اس پر پروسیاس پھر کہنے لگا ہینیبال میں تسلیم کرتا ہوں کہ ماضی میں تم رومنوں کے لیے رات کے سنسنات سہرہ شب کی گھمبیر سیاہوں اور جرتوں کی حرارت اور شباب کی صبح ثابت رہے ہو اپنی ساہرانہ کشش اور اپنے سہری عمل سے خیزان کی ماری شب اور غم کی بے نور گزرگاہ کی اسی قیفیت تاری کرتے رہے ہو سنو ہے نیبال تمہاری جسمانی طاقت تمہارے کردار کی پختگی تمہارے مشقت پسندی کے سامنے ہمیشہ رومنوں کی حیوانی طلب ان کی حیجانی قیفیت کو ندامت و زلت سے آشنا ہونا پڑا تھا تمہاری شمشیر روان تمہارے محلق تیروں اور تمہارے اٹل قسمت جیسے فیصلوں اور تمہاری آندھیوں کے جھگڑوں جیسی جلالی قوت کے سامنے رومنوں کو ہمیشہ شکست اور زلت ہی نصیب ہوئی گو یہ ساری حقیقت آئینی کی طرح میرے سامنے آیا ہی پھر بھی ہنیبال میرے دل میں ایک جستجو ہے کہ کیسے اور کس طرح تم یومینس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤ گی اس پر ہنیبال مسکراتے ہوئے کہنے لگا سنو پروسیاز تم اپنے دشمن یومینس کو حملہ آور ہونے دو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے اس دشمن کی حالت خراب کر کے رکھ دوں گا اس سارے کام کی تکمیل کے لیے تمہیں ایک زہمت اٹھانا ہوگی اس پر پروسیاز بولا اور پوچھنے لگا وہ کیا ہے اس پر ہنیبال کہنے لگا میرے لیے تم پہلا کام یہ کرو کہ شراب کے خالی چوبی ڈرم مجھے مہیا کرو اور دوسرا کام تم میرے لیے یہ کرو کہ بے شمار سامپ میرے لیے مہیا کر دو میں جانتا تو نہیں لیکن میں نے سن رکھا ہے کہ تمہاری سرزمین میں سامپ بے شمار ہوتے ہیں تم اعلان کروا دو کہ جو شخص جس قدر زیادہ سامپ پکڑ کر لائے گا اسے ان کی تیداد کے مطابق انعام و اکرام سے مالا مال کیا جائے گا اس پر پروسیاز گھبرا کر کہنے لگا یہ تم شراب کے خالی ڈرموں اور سامپوں کا کیا کروگی میں یہ تو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں سامپ بے شمار ہوتے ہیں اور میرے اعلان کے ساتھ ہی لوگ سامپوں کے دھیر لگا دیں گی پر تم ان کا کروگے کیا اس پر ہینی وال کہنے لگا یہ مجھ سے مت پوچھو کہ جو چیزیں میں کہتا ہوں ان کا بندبست کرو اور پھر دیکھو کہ میں رومنوں کے اس حمایتی یومینس کے لشکر کا کیا حشر کرتا ہوں موسیقی